شممان گل شممان گل اور روحیت شرمہ میں کون سب سے شاندار کھلاری ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر ٹیم انڈیا اپنا پرچم لہرانا چاہتی تھی لیکن ویسٹ انڈیز نے اتنی آسانی سے انہیں جیت حاصل کرنے نہیں دی جب دونوں کے بیچ ماہ مقابلہ شروع ہوا تب ویسٹ انڈیز کی گیند باجوں نے بھارتی بل لباجی کرم کو تہس نیس کر دیا تھا ایسے میں جب مصیبتوں کے بادل چھائے ہوئ تب چمکا ایک بار پھر بھارتی کرکٹ کا پرنس شممن گل اور اپنے تیز سے انہوں نے پورے کرکٹ جگت کی آنکھیں چوندیا دی جی ہاں جیسے ہی گل کو بھلے باجی کرنے کا موقع ملا اس کھلاری نے پیچھے مرکن نہیں دکھا بجائے اس کے انہیں دوسری طرف سے کسی کا ساتھ نہیں مل پا رہا تھا یہ کھلاری میدان میں اکیلا ہو گیا دوسری طرف سے کوئی بھی ان کا ساتھ نبھانے کو تیار نہیں تھا لیکن گل تو اکیلے دم کی اتحاس پر اتحاس لکھن کی رادے سے ادھرے تھے آپ کو بتا دے پہلی گند پر انہوں نے ہولڈر کی باؤنسر پر میڈ ویگٹ کے اوپر سے توپانی چھکا پر ٹور کر اپنا خاتہ کھولا تھا لیکن یہ تو کیول توفان کے پہلے کی شانتی تھی اس کے بعد تو تباہی کا منجر اس قدر آیا کہ ویسٹینڈیز کی روح تک کام پھٹھی اس کھلاری نے ایک کے بعد ایک سیدھا چوکہ چھکوں کی دھڑی لگانے شروع کر دی اور پلک جبکتے ہوئے اپنے اردشتک کی طرف بڑھنے لگ اسی دوران گنباجی کرنے آئے کارٹریل کی لگتار دو گندوں پر دو خطرناک شکے گل نے ٹھوک دی تھے وہی تیسری گیند پر بھی انہوں نے خوبصورت چوکہ بٹور کر اس گنباج کی دشاہ اردشتہ بگار دی تھی ایسا لگا کہ وہ کسی بھی گنباج پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے بلے کے آدھی میں ویسٹینڈیز کی امیدوں کو سوکھے پتوں کی طرح اڑا دینے والے ہیں ایسا ہی ہمیں کچھ دیکھنے کو ملا پلک جھپکتے اسکلاری نے کیول بیس گیندوں پر اپنا توفانی اردشتہ تک پورا کر لیا جس میں انہوں نے پانچ خوفناک شکے لگائے تھے اسے دیکھنے کے بعد تو پورا کرکٹ جگت حیران تھا ویسٹینڈیز کا کھیمہ تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا وہیں پورے اسٹوڈیم میں کیول شومن شومن کے نارے سنائی دے رہے ہیں اسکلاری کو روک پانا یہاں سے بھی گینباج کے بس کی بات نہیں ہوئی ہر ایک گینباج کو ریمائنڈ پر لیتے ہوئے گل نے میدان پر کہر برپا دیا تھا اپنا 360 ڈگری انداز دکھاتے ہوئے وہ میدان کے ہر ایک کونے پر باؤنڈری پر باؤنڈری لگاتے جا رہے تھے وہیں بارتی کھیمے میں جشنہ کا محول تھا رویت کولی سے لے کر ہر طرف کیول خوشیاں تھی اس دوران انہوں نے الجاری جوزف کی باؤنسر پر میڈ ویکٹ کے اوپر اتنا خوبصورت چکہ لگایا کہ گینباج کی توانکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی کوئی بھی ان کے اس عدوت چکے پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا پورا سٹوڈیم خوشے سے جوم رہا تھا کیونکہ گل کیول پیتیس گلو پر 69 کی آنکڑے تک پہنچ چکے تھے اور اب انہیں اپنا شتک پورا کرنے کے کیول ایک بڑے ہٹ کی درکار تھی پورا سٹوڈیم اپنے پیرو پر کھڑا ہو گیا تھا ابھی ان کے سطک کا بیت عبری سے انتظار ہو رہا تھا اور اس کھلاری نے بھی اپنے فینس کو نراش نہیں کیا گینباج کے سر کے اوپر سے خوفناک چکہ پر ٹور کر گل نے ایک نیا اتحاس لگ دیا تھا اس کھلاری نے کیول 36 گیندوں پر 102 رنوں کے توپانی پاری کھیلی جسے انہوں نے 9 خوفناک چکے اور 5 خطرناک چوکوں سے سجائے تھا ان کے عید بدبل لباجی دیکھ کر پورا سٹوڈیم کھڑے ہو کر اس کھلاری کے لیے تعلیم بجا رہا تھا ہر طرف کیول جسنگا محول تھا تو وہیں کیول ماتم تھا ویسٹ انڈیز کے کھیمے میں حالانکہ دوستو یہ کیول پریکٹس منچ کی کہانی تھی لیکن اصلے مقابلن بھی شمعن کچھ ایسا ہی تنڈاؤں دکھانے کا دم رکھتے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز کے تیروں فارمنٹ محراب پائے گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسا ہی شاندار خبر اکلے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنوار